بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں و بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے جب میرا پہلے حصار کا تھا وہ ایک بلند و بالا حصار آزم تھا اور وہ ایک تعلی کا حصار تھا کہ جہاں تک آپ کو اس کو محلیاتی حصار بھی کہتے ہیں کہ پورے جہاں تک آواز چاہتی ہے اس حصار کی تعلی کی تو وہاں تک وہ حصار قائم ہو جاتا ہے آج جو میں آپ کو حصار بتانے جا رہی ہوں وہ آپ کی جسم کا حصار ہے آپ بس ایک بات یاد رکھئے گا کہ جب بھی آپ عمل کرنے لگیں ایک بات میری بہور سے سننے کہ جیسے ہی آپ نے عمل کرنا ہے جتنی بھی میں نے آپ کو حصار بتا رہی ہوں مجھے لگا کہ آپ کو حصاروں کی بہت ضرورت ہے تو میں جتنی بھی آپ کو حصار بتا رہی ہوں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ تمام کے تمام حصار آپ نے کرنے ہیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ آپ کو جتنے بھی حصار بتا رہی ہیں تو آپ کوشش کر لیجئے گا کہ آپ پوری مکمل طریقے سے حصار کریں جو میں نے آپ کو محولیاتی حصار بتایا ہے وہ بھی آپ کر لیجئے گا اور جو آپ کو میں بدن کا حصار ہے جسم کا حصار بتانے جا رہی ہوں وہ بھی لازم کر لیجئے گا یہ بہت ہی برکر اور بہالہ قسم کی حصار میں آپ کو بتا رہی ہوں اچھا جی ایک بات یہ جو تمام حصار ہیں جو میں ویڈیو پوسٹ کر رہی ہوں یہ حصار آپ کو پتا ہے میرے والد صاحب نے کہا ہے تو وہ فرما رہے تھے کہ بیٹا آپ ان کو جو آپ کی بہن بھائی ہیں جو عملیات کے دنیا میں نچتے ہیں تو آپ ان کو حصار کے بارے میں بھی بتاؤ حصار جتنے بھی آپ کو حصار آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤ تو ان سے ان کا جو اور زیادہ مطلب کی حفاظت ہوگی تاکہ رچت کا کسی قسم کا کوئی مطلب نہ کبھی بھی ہوگا تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ بس آپ اتنا کر دیا کہ جیئے گا میرے والد صاحب کیلئے دعاوں میں آپ اپنے میں ان کو یاد رکھ کریں کیونکہ وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب آپ جو میں ویڈیو بناتی ہوں جب آپ پسند کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک جتنے بھی مطلب کی اچھی اچھی ویڈیو ہیں جتنے بھی علم ہیں آپ تک پنچائے جا سکیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ مدد خود کر سکے میرا کام ہے آپ کو آپ تک یہ عمل یا یہ جو علم ہے پنچانا تاکہ آپ کی مہتد ہو سکے آپ کی دکھ تکلیفیں ختم ہو سکے آج جو ہزار بتانے جا رہی ہوں یہ آپ کا جسم کا حصہ ہے وہ خود بلند حصہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے ٹھیک ہے سات مرتبہ پھر آپ نے تینوں کل پڑھنے ہیں تین تین مرتبہ ٹھیک ہے سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ تینوں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ لینے ہیں اور ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے اب تین مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے ٹھیک ہے آپ نے پڑھنا ہے یا یا حلیم یا کریم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصر یا رکیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ بی حقی کوف یا یا این سواد ہا میم کوف این سین کوف ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہنا ہے میں نے اپنے آپ کو میں نے اپنے ان آیاتوں کے بعد کہنا ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ایمانی دیا لا الہ الا اللہ سے ٹھیک ہے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی ایمان میں دیا لا الہ الا اللہ سے میں نے اپنا حصار کیا محمد الرسول اللہ سے یہ اتنا ببرکت ہے اتنا یہ بلند حصار ہے کہ جو بھی یہ حصار کر لے تو کوئی بھی زیرو جنات پریہ ہمزاد جن کو آپ قید کر رہے ہو یا آپ کو رونے خواب آ رہے ہیں یہ آپ کو چھو بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے تالی والا حصار محولیاتی حصار تھا وہ آپ کو پورے محول سے یا پورا جہاں تک آپ کی تالی کے واجاتے وہاں تک بچاتا ہے اور جونسا یہ حصار ہے تو ایک بات یاد رکھیے گا یہ جو آپ کو حصار بتایا ہے یہ پوری جسم کا حصار ہے تو اگر آپ کیا پوری جسم کا اس نے بتایا کہ مجھے میرا دل کہتا ہے کہ آپ کو تمام حصاروں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے میرا مجھے امید ہے کہ آپ میں چاہتا ہوں اسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہو کہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو آپ محولیاتی حصار کریں گے جہاں تک آپ کی تالی جائے گی ہزار عظم وہ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے وہاں تک آپ کو کوئی چھوٹ نہیں سکے گا ٹھیک ہے جیسے خواب میں میں نے پہلے بتایا تھا تن کریں گے کوئی ٹھیک ہے وہ آپ نے کر لینا ہے اور یہ جو حصار میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ جسم کا حصار ہے کیونکہ یہ اتنا بابرکت اتنا عالی قسم کا حصار ہے کہ اس سے بڑا کوئی حصار ہو گئی نہیں ٹھیک ہے جو اللہ کی آپ حفظ و مان میں خود کو دیں گے یہ بہت بلند اور بابرکت حصار ہوگا کیونکہ ایک دفعہ میں پھر اسی حصار کو دوبارہ سے دوبرا دیتی ہوں آپی کی خواہش کے لیے کیونکہ کئی بھائیاتیں ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں سن لے اور سے آپ نے کیا کرنا ہے سات دفعہ آیت الکرسی پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ اور تین تفعہ تین تین کل پڑھنے ہیں کل میں تہلے بتا چکیوں کون سے والے ہیں تو دوبارہ بتا رہی ہیں سورے کلاس سورے فلک سورے ناس اور دوبارہ آپ نے جو پڑھنا ہے جو آیات آپ نے پڑھنی ہے وہ یہ پڑھنی ہے یا حلیم یا کریم یا حافظ یا حفیظ یا ناصر یا نصیر یا رقیب یا وکیل یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بی حقی کاف ہا آئین سوری کاف ہا یا آئین سوڑ ہا میم آئین سینگ خوف میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیا لا الہ الا اللہ سے میں نے اپنا حسار کیا محمد الرسول اللہ سے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے گا اپنا اپنے بہت زیادہ خیال دکھئے گا امید کرتی ہوں کہ یہ جو بھی حسار میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ کے کام آئیں گے میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے جو اپنے گھروں میں پریشان ہیں تو تکلیف ہوں گی ہیں کوئی ان کی مدد نہیں کرتا لیکن آج میں اپنے سبسکرائبر سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اچھے اچھی عمل اور بابرکت عمل آپ کو بتاؤں گی تو جو آپ کی مدد کریں گے آپ ایک وعدہ آپ پرد بھی کریں کہ کبھی بھی اپنی ماں بہنوں بیٹیوں اپنی کوئی بھی عزیز و قارب ہے ان کو ٹھیک ہے آپ کبھی بھی آپ اپنے کسی پیر کامل آمل ٹھیک ہے ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانے دیں گے کیونکہ جو گندگی ہے جو خود ظلم پھیل رہا ہے تو میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی مدد کرنا ہے آپ لوگوں کے دکھوں کو ختم کرنا کے لئے اگر اللہ پاک نے مجھے وسیلہ بنایا ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی میری خواہش نہ میری کوئی امید ہے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کی اپنی مدد کرتا ہوں کہ آپ لوگ سدھا خوش رہیں سدھا سلامت رہیں کبھی آپ کو کوئی جادو جنات کوئی آپ کے پر عمل کرتا ہے کوئی غارت کرتے اللہ پاک ان دشمنوں کو جو آپ لوگوں کو تکلیف ہوں جاتے ہیں میرا مقصد اور مقصد صرف اور صرف ہر لوگوں کی مدد کرنا ہے اور آپ لوگوں کے دکھی دلوں کو صرف خونسلہ دینا ہے ٹھیک ہے میرے جتنے بھی عمل ہیں بہت بابرکت ہیں اب اللہ کا ایک نام میں آنے والی ویڈیو میں اللہ پاک کا ایک نام پوسٹ کر دوں گی وہ میرے بھائیوں کیلئے ہوگا جو اللہ پاک کے ایک نام کا موقع ہو ہے وہ حاضر کر لے یہ اللہ پاک کی جو رحمت ہے برکت وہ حاضر کر لے میں کہتی ہوں کہ ستر ہزار مخلوق اس کے در پی آئے گی ستر ہزار مخلوق اس کے در پی آئے گی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میرے والد سان میرے والد ساتھ نے کبھی لالچ نہیں کیا کبھی ہم ہمارا اور ایسے ہم ہمارے پاس اتنا اتنا اللہ پاک نے رحمتیں بھی کی ہمارے اپنے مدرسے بھی ہیں اور اللہ پاک نے برکتی بھی دی دولت بھی دی لیکن کبھی بھی اس کے پر نہیں ہم رہے ہم کبھی دنیا میں اسلام پھلانے کا ایک اپنا عظم بنایا ہم اسلام پھلانے کے لئے ہمارا مدرسہ میرے والد ساتھ کے ماشاءاللہ پانچ چھے مدرسے ہیں خاص کر مرد حضرات کے لڑکوں کے بچوں کے ٹھیک ہے تو ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا ہے اللہ کا پیہام ہے وہ ہم نے پہنچانا ہے یہ عملیات کی دنیا عمل کی دنیا یہ میجے شوق تھا اس لئے میں نے یہ سکھا میرے والد ساتھ نے مجھے یہ سکھایا تو مجھے آج بھی بہت خوشی ہوتی ہے کہ مجھے انہوں نے اس لائق سمجھا تو مجھے اتنا علم دیا جو میں آپ لوگوں کے مدد میں یا خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کے دلوں کو سکون اور اتمنان پہ جانا ہے آپ اللہ کے نام لینے والے پہنچے پھری مخلوق آپ کے قدموں میں ٹھیک ہے اس لئے کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت صدق خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے تو پلیز آپ کو فریو کاسٹ آپ پلیز شیئر کر سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کمرس فوکس میں بتا سکتے ہیں کوئی بات کیا سکتے ہیں میں کوشش کروں اس کے پر بھی آپ کا نام دیکھیں ویڈیو کو پوسٹ کی ہوگئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میری جانے کو سکتے ہیں کبھی نہ بھولیے گا کیونکہ میری آنے والی ویڈیو بہت بلند اور بہت عالی ہے وہ بھی ایک بہت بڑے حصار کے بارے میں وہ بھی آپ کو شیئر کیجئے گی جیسے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں عبور حاصل کر سکیں تو میری پہلے حاجزات کی اور جنات دری مقلات کی سیاہی بتائی سیاہی کیسے بنتی ہے کازل بتایا کازلی کیسے تیار ہوتا ہے وہ مطنتی سے کازل تھا اگر آپ بولا باتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پر یا اپنے ہاتھ پر ہتیلی پر یا گوٹھے پر گوٹھی کے ناخون پر اور انڈے پہ تو آپ دیکھئے گا کہ حاضرات کا مزور کتنا خوبصورت اور کتنا آلہ دسنگا ہوگا اور آپ کوئی بھی اگر باتی نہیں ہوگی اور نہیں آپ کو محنت کرنی پڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو جنات مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عدربتی کا سمان کیا جائے گا جو میں بتاؤں گی عام عدربتی بھی کام کرتی ہے لیکن جو عدربتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت آلہ قسم کی ہوگی اس سے حاضرات مقلات پری جن حمزہ مقلات اس کے طرح کچھے چلے آئے گی جیسے مقلات اس لئے کچھتا ہے اس لئے جیسے جلے گی اس سے کی اور جنات پری مقلات کی جو عدربتی ہے بتاؤں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بہت اچھی عراضی کے لئے ہے آپ کے فائدے کے لئے میں بتاتی سنو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں پڑھ ہوگا کہ آپ نے یا کسی میں بتایا ہوگا بخورے جلائیں بخورے کا مطلب ہوتا ہے عدربتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا ہے اس پہ بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے عدربتی جلائیں ان کے عدربتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدم یا غریب مری دہن جو دھر میں پھر روپی تک نصیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بخورے کہا سے قریب کر لائے اور کیا سے جلائیں اس سے بہتر تو وہ اپنے دھر میں کھانا نہ دل لائے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پرویش نہ کر لیں یہ وہ شخص جو باہی محنت ہوتا کہاں سے کوئی مہنگی یہ موش کو زاقوان اور یہ انبر کی خوش بہتر کہاں سے وہ پرید کر لائے انبر موش ازار اتنی مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بھی اترائے تبی کم ہیں ان کی خوش بہتر جو میں آپ کو اگر بتی ہیں جو میں آپ سے خود تباہم بھی کوئی حیث نہیں رکھ انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش تضافار اور دوسرے انبر اس سے کو کہیں بلند ہے اور کہیں بردکت والا ہے آپ وہ والے اگر بتی انشاءاللہ آپ حاضرات جنات قریم کے اکرام سے اپنے بلا سکیں گے قابو نہ کریں دوستی کرنے چاہت جیسے بردیں گے ویسے سکت مصدر آپ کو سلام دے تو آپ کو آج میں ایک اگر بتی پیش کرنے جا رہی جو چیزوں جن کی چیزیں کی بہت سکتی آل اور خوشبود دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اگزاب تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئی آپ دکھ کرنے ٹھیک ہے بس ان کے اوپر تھوڑا سجلائیں تو آپ کو کمرا 32 تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ کمرا محکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ سجلائے جائے گا جب بھی حاضرات کرانے ہو اور کاجل بنانے حاضرات کی بکتی بنانے اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ آپ میں چل رہا ہوگا تو آپ میں لینا ہے اور اس کو آپ میں چلانا ہے تو حاضرات کا نظور اگر بکتی چلانے جائے سیاہ کاجر بچہ بات بتھانے لیے گا یہ خود کرنا ہے تو مغری رسل کے درمیان آپ بیٹھ جائے گا اور سیاہ ہی بنالی جائے گا اگر بتی گا یہ صفوق لے آئیے گا اور ایک قویز ہے وہ ریڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو آپ لے لی جائے گا تو آپ آپ میں لازم استعمال کرنا ہے جی تو جناب میں اگر بتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں لیکن آپ نے جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کوئلے جناب بطن میں رکھتے کوئلے جلانے کوئلوں کے اگر بتی کا یہ تھوڑا سا سکھو سلگانا ہے تو کمرہ خوشبور سے مطلب ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں جیسا آپ کا دی جائیں ان اجزاء کے خوشبور سے دور سے دور سرات روح مقلار جن پری ہمزاد مقنہ تیس کی طرح دیوانہ وار کی جائیں گے وہ خوشبور دیوانے ہیں اگر سچ پچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نیاب جو خوشبور کارا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے یہ اپنے لازمین بنانا ہے کوئی بھائی یہ کرنا چاہتا ہے بہن کرنے چاہتے املاد کی بنیان میں کبھی نہ بھول لے اپنے کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتے جاتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو دانچر ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار دیوار برہدہ ایک دولہ مشک بھنا ایک دولہ سفید سندے کا برہدہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے ایک چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چا دولہ دولہ ایک دولہ ناغ بھائیس ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جی گا آپ دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گانا جائیں دوبارہ سننے نمبر نمبر اید داہم بھوٹی ایک دولہ نمبر دو بال چر ایک دولہ نمبر تین بھلا کے بھول ایک دولہ نمبر چا کفور ایک دولہ نمبر پانچ دیوانہ دولہ نمبر چھ مشکدانہ ایک دولہ نمبر سام سفید سندل کا بھرادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موٹھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ میں کی چیزے جونسی ہے ناغر موٹھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار دبارہ سننے نمبر دس سالہ ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو گارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے دار جن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہے جائفر ایک دولہ نمبر پان جابتری ایک دولہ بچھے سوری میری کاؤنٹنگ میں گلتی پھر آگئی ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی اپنڈرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹی لائچ ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری کیونکہ ایک دولہ اونیس اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چھوٹی ایک دولہ وہ دائیس چھین سجی ایک دولہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں خوشش کروں بھی کہ اس کو لکھ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تاکہ مجھ سے بہت 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 ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھ لکھ کر دیں تھی تو اس لئے میں بہت بہت بتا دیتی ہوں مجھ سے بہت چاہے گی تو وہاں سے بہت کر سکتا ہے اس پر بہت نام ڈکھے ہوگی اپنا بہت زیادہ گیار رکھے گیار ویڈیو بہت لبی ہوتی جا رہی دعا میں یاد رکھے گا سمجھ نہیں آرہی اگر چیز نہیں مل رہی تو دوسرے پنسارے سے مل بیس کو چلا دو ٹھیک اپنا بہت زیادہ یاد رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور ایک اور آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ بلند ہے اور پیش چینل کو سسکر کر نہ بھولیں دعا میں یاد رکھے گا اگر بکی بار کمال ہے آپ عدقہ بنانے آپ کو دوبارہ بنانے قدبہ دیا چاہیں گے کسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ 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 کردے